یہ اس سندر سی جگہ کا مین انٹرنس ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے سے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں انٹرنس چھوٹا ہے یہاں پہ لیکن باہر بہت بڑا سا پوشٹر لگا ہوا ہے لیکن یہ گوہ کی نائٹ لائف وائس کیا زیادہ پسند آنے والی ہے کیونکہ یہاں پر سب کچھ اویل بیل ہے آپ کی انٹرینمنٹ کے لیے مجھے پتہ ہے کہ اگر آپ گوہ آ رہے ہیں تو بیدیسی اسپیسلی رسین دیکھنے کے لیے جرور اتسک ہوں گے تو چلیے آج کی اس جبرجست ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کرنا جس سے میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور یہاں پر آپ کی انٹرینمنٹ کے لیے کیا کیا اپلپد ہے تو چلیے آگے چل کے سب کچھ دکھاتا ہوں اور سب کچھ بتاتا ہوں یہاں پر سب بیدیسی ہیں چاہے بات کی جائے بینڈر کی یا کسٹمر کی سب بیدیسی ہیں لگ بھگ 95% یہاں پر بیدیسی ہیں بینڈر مطلب دکاندار اور خریدنے والے وہ بھی یہاں جرور نہیں ہے کیونکہ پر رسین ہیں پر رسین کی ماترہ لگ بھگ 60% ہے اور اندیسی سے آئے لوگ جو ہیں 35% ہے یہاں پر رسین جرمانی سپینی سیرانی اور بہت ادھر کنٹری کے لوگ آپ کو مل جائیں گے جیسا کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں پر لکور سوپ بھی ہے اگر آپ کو لکور چاہیے تو لے سکتے ہیں اور آگے یہاں پر آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا بیوستہ کی گئی ہے میوجیکل پروگرام کی لیکن اس کے پہلے میں آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں یہ اس جگہ کی سندرتہ ہے یہاں پر آپ کو سب کچھ مل جائے گا سب کچھ نیسیسری آئیٹمز یہاں پر اور بیدیسی لوگوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا یہ بیدیسی سامان آپ کو یہاں لینا ہے تو آپ لے سکتے ہیں بہت ریجنے وال پرائز میں آگے تو یہاں پر میں نے لکور سوپ تو دکھا دیا میں نے آپ کو آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے آگے آپ کو یہاں پر دینر فاشٹ فوڈ سنیک سب کچھ ہے بیدیسی وہ بھی دیسی بھی ہے لیکن دیسی کی ماترہ کم ہے اور بیدیسی آئیٹمز کی ماترہ بہت ہی زیادہ ہے لیکن آپ یہ آئیٹمز دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ لوگ انڈیا میں آکے اپنی کلا کا پردرسن کرتے ہیں اور یہاں پر رہ کے یہ سارا کچھ بیس کے اپنی جیبکا کا سادھان جھوٹ آتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے انٹرٹینمنٹ کے بھرپور رہستہ ہے یہاں سے آپ لکور جو بھی چاہیے آپ لے سکتے ہیں بھرپور ماترہ میں اور پی کے انجوئے کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ایسی ویشتہ کی گئی جس سے آپ کو باہر نہ جانا پڑے جو سوپ بھی یہاں پر اویلویل ہے اگر آپ کو چاہیے تو تو یہ گوہ کی نائٹ لائف ایسی نائٹ لائف یا پھر یہ کہہ کہ یہ گوہ کی نائٹ مارکٹ ہے اور گوہ کی نائٹ مارکٹ میں اگر آپ کو اس جگہ جانا ہے تو میں اس کو انڈی سکرین میں لگا دوں گا میں نے اس کے بارے میں اوریڈی ایک ویڈیو بنا رکھا ہے تو آپ کو اس ویڈیو میں پوری جانکاری مل جائے گی اس جگہ کے بارے میں لیکن آج میں آپ کو دکھانے کا پریاز کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بیدیسی آئٹم یہ سب لوگ بناتے ہیں یہ بیدیسی لوگ یہ سب رنگز وغیرہ بنا کہ یہاں پہ آکے سیل کرتے ہیں اور بہت اچھا پروفیٹ مارجن لے جاتے ہیں اور یہاں پہ لینے والے بھی یو ایس ایران اجرائیل اور بہت ان کنٹری سے آتے ہیں لیکن یہ انڈیا میں ہے بھائی گوہ میں ہے یا اور کہیں نہیں ہے گوہ اور انڈیا میں ہے تو اس کے ایکچوال لوکیشن کے لیے آپ میرے ویڈیوز کو لاشٹ میں جرور دیکھ رہنا ہے میں وہاں پہ لگا دوں گا لیکن آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی سندر جگہ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ یہ ایسا نہیں ہے انڈیاں کے لیے ویڈیسی دکاندار ہیں انڈیاں دکاندار بھی کچھ ہے یہاں پہ جو گٹسی ہیں اور یہاں پہ بہت سارے دکان ہیں یہاں پہ بہت سارے سوپس ہیں بہت سارے اچھے چھے آئیٹمز آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے یہ کپلز بیٹھے چلیے ان سے بات کرتے ہیں ایران 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 یو سوئی کمو اسطہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایو بین جیسا کہ آپ نے دیکھا وہ اس پینیس لڑکی ہندی میں بوڑ رہی ہے کیا بات ہے تو اگر آپ کو اس جگہ پہ آنا ہے تو مجھے انڈی سکین میں میں یہ ویڈیو لگا دے رہا ہوں آپ اس لیفٹ والے ویڈیوز کو ایک بار ضرور دیکھ لیں جس سے پتا چل جائے کہ اس کی ایکچول لیکیسن کہاں ہے اور یہاں پر آپ کیسے آ سکتے ہیں تو اگر آج کا ویڈیو اچھا لگا ہوتے اگر لائک اور سبسکرائب جرور کرنا میرے نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تھنکیو فور واشنگ